مختار انساری کی پتنی یعنی افسا سے جڑی بڑی کبر آپ کو بتا دیتے ہیں افسا انساری کی گینگسٹر معاملے میں آج سنوائی ہونی ہے ہائی کورٹ میں آج سنوائی ہوگی گینگسٹر معاملے میں ریویو اپلیکیشن ہائی کورٹ نے سویکار کی ہے افسا انساری نے ہائی کورٹ پہ ریویو تاخل کی تھی ریویو اپلیکیشن اور ہائی کورٹ نے سنوائی کے لیے آج کی تاریخ تیہ کی تھی گازی پور میں افسا انساری پر گینگسٹر کا مقدمہ ترج ہے اور اس گھر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ مانویندر ہماری ساتھ جڑکے مانویندر کتنے بطیق سنوائی ہوگی اور آج کتنا ماتپورڈ دن ہے افسا کے لیے مانویندر کتنے بطیق سنوائی ہو سکتی ہے اور اس طرح سے آفسا بات انساری کو ایدی نے گرفتار کیا ہے اور اس طرح سے تاروائیہ چل رہی ہیں اسی تلسلے میں آفسا کے خلاب بھی یہ مقدمہ گینگسٹر کا تائم ہوئا تھا جس کو آفسا نے ہائی پورٹ میں چنواتی دی ہے اور اس کے پہلے آفسا کو ایدی نے گی کلپ کیا تب اس طرح کے لیے تو لگاتار جی سکنجا ہے وہ پتر آئے لیکن اگر آفسا انساری کی سراغ تو جنگسٹر ایک کم قدمہ قائم ہوا ہے اس میں اگر ہائی پورٹ سے راحت نہیں ملتی تو گرفتاری کے سنبھاؤنا بن جا رہی ہے تو ایسے میں نشی طور پر بہت مہتپور ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی پورٹ سے آفسا کو راحت ملتی ہے یا پھر آ ہائی پورٹ حق تک شیف نہیں کرتا ہے اور اگر ہائی پورٹ سے راحت نہیں ملی تو نشی طور پر گرفتاری جو ہے اس کی تلوار لٹک رہی آفسا انساری کے ایک کلاف اور ایڈی نے بھی نوٹس جاری کیا تھا آفسا کو اور آفسا کو کلاف بھی کیا تھا آفسا ایڈی کی سامنے پیش نہیں ہوئی لیکن جس طرح سے گانسٹر کا معاملہ ہے وہ بیت زمدیر معاملہ ہے اور اس معاملے میں اگر راحت نہیں ملتی ہے تو آفسا انساری کی مشکلیں بڑھ جائیں گے چھیک ہے مانوید آپ ہمارے ساتھ بن رہے گئے کچھ اور خبروں پر ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے اور پریا گراز سے بڑی خبر جا وکرم سینی کی عرضی پر آج ہائی کورٹ میں سو جائی ہونی ہے سزا کے خلاف اپیل داخل کی ہے مزفر نگر کی سپیشل کوٹ نے گیارہ اکٹوبر کو وکرم سینی کو دوشی پایا تھا اور کوٹ نے دو سال کی سزا بھی دی دیتا ہے سزا ملنے کی وجہ سے وکرم سینی کی ویدان سبا سدستہ جو ہے وہ رد ہو گئی ہے مانویندر ہمارے ساتھ لگاتار بنے میں مانویندر کا ہی رکھ کرتے ہیں مانویندر وکرم سینی کی عرضی پر بھی آج ہائی کورٹ پر سنوائی ہونی ہے یہ بلکل وکرم سینی نے عرضی داخل کی ہے اور جو ان کو سزا ملی ہے اس کو چیلنج کیا ہے کیونکہ اسی سزا کے آدھار پر وکرم سینی کی ویدان سبا کی سدستہ رد ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ اس طورے معاملے پر اس طرح سے سنوائی کرتا ہے اور کیسی سافی سمیں لگتا ہے کہ جلدی امید نہیں کمیشہ کہ اس طورے معاملے پر کوئی فیصلہ آئے گا وکرم سینی کی مشکلیں ابھی ہم ہونے نہیں جا رہی ہیں لیکن اسی طور پر جو 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 آرڈر ہوتا ہے کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس پر حرکار ہوتا ہے کہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں تو وکرم سینی نے بھی ہائی کورٹ میں یہاں پر اس آدیش کو چیلنج کیا ہے دیکھنے ہی ہوگا اس پر حرکار ہوتا ہے کیا فیصلہ لیتا ہے ٹھیک ہے بارنوین تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکریہ بڑھتے آگے گچھرات کی بات کر لیتے ہیں جہاں گچھرات میں چناؤ پرچار میں بیچے پی کے دکت جھٹیں گے آج گچھرات میں انکار بڑھتے ہوئے سی ایم یوگی نظر آئیں گے ویدان سبھا چناؤ کے لئے پچار پسار کریں گے جس میں وہ مورپی سورت اور بھاروچ میں سی ایم کی ریلی ہونی ہے بیچے پی پرتیاشک کے سمرتن میں جن سبھا کریں گے صبح 9.40 منٹ پر وہ لکھناو سے پرستان کریں گے اور صبح 11.40 منٹ پر راجکورٹ ائرپورٹ پر پہنچیں گے مکہ منتری یوگی آدھتنات گچھرات کے رن میں مکہ منتری یوگی آدھتنات پہنچیں گے صبح 9.40 منٹ پر وہ لکھناو سے پرستان کریں گے اور 11.40 منٹ پر راجکورٹ ائرپورٹ پر ان کا آگمان ہو جائے گا دوپیر قریب